فتح مکہ سے کچھ دن پہلے کچھ عرصہ پہلے یہ ابو العاس ایک تاجر سے بہت بڑے یہ تجارت کے لیے نکلے شام کا سفر تھا یہ تاجر بھی تھے اور امین بھی تھے لوگوں کو ان کے اوپر بڑا اعتماد تھا تو کوئی ایسا تاجر ہونا جو لوگوں کے پیسے بھی لے کے انویسٹ کرتا ہو بزنس کرتا ہو ان کو پھر نفع بھی دیتا ہو اور لوگوں کا پیسہ بھی محفوظ ہو ایسے تاجر کو پیسوں کی کوئی کمی نہیں کوئی پرابلم نہیں ہوتے اب یہ جانے لگے لوگوں کو معلوم ہوا کتنے بندوں نے کہا میرے بھی لو میرے بھی لو میرے بھی لو اچھا خاصا مال جمع ہو گیا یہ جناب سفر کے رادے سے نکلے شام پہنچے ابھی کامیاب سفر کے بعد واپس آ رہے تھے واپسی پہ مسلمانوں کا ایک دستہ مل گیا جنہوں نے سارے مال کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر لیا اور یہ ابو العاز جہاں یہ ان سے تو بج گیا گرفتار تو نہ ہوئے لیکن یہ کسی طریقے سے چھپ کے مدینہ طیبہ اپنی بیوی کے پاس پہنچ گئے نبی علیہ السلام کو نہیں پتا کہ ابو العاز ادھر ہیں نبی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھا رہے مسجد نبی شریف میں تشریف لائے نماز پڑھائی اچانک ایک آواز آئی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عورتوں کی طرف آئیں جہاں عورتیں نماز پڑھتی تھیں ان کے چبوترے کی طرف سے آواز دیں اور کہا اے لوگو میں نے ابو العاز ابن ربی کو پناہ دے دی ہے نبی علیہ السلام نے جب سنا تو فرمایا اے لوگو کیا تم لوگوں نے بھی سنا ہے وہ جو میں نے سنا ہے صحابہ نے کہا ہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا قسم ہے اُز ذات پاک کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے مجھے اس بات کا بالکل علم نہیں تھا جب تم نے سنا تب ہی میں نے سنا لیکن تاہم اتنی بات کو جان لو سمجھ لو کہ امت کا کوئی عام اور ادنہ آج بھی کسی کو پناہ دے تو اس کی پناہ کی پوری ذمہ داری ہے وہ دے سکتا ہے پناہ نبی علیہ السلام یہ بات بتا کے بی بی زینب کے پاس سے شیف لے گئے اور کہا اے بیٹی شہر تو تمہارا ہے خیال کرو لیکن قریب مت کرنا کہ تم مسلمان ہو اور وہ کافر ہو بس جو تم نے اکرام کرنا ہے دور دور سے وہ کر لو اپنی بیٹی کو سمجھا کے واپس آئے اور وہ لوگ جو اتنے میں آ چکے تھے سارا مال لے کے اہل سریعہ ان کو کہا دیکھو تمہیں معلوم ہے کہ اس بندے کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے یہ جو تم لے کر آئے مال غنیمت سارا تمہارا لیے حلال ہے پاکیز ہے تمہارا ہی ہے لیکن اگر تم میری خاطر سارا واپس کر دو تو جیسے ہی صحابہ نے سنا تو فورا جتنا سارا مانتا سارے کا سارا علاقے دے دیا اگر کوئی رسی کوئی ڈول کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی تھی وہ بھی علاقے چاپا کر دی کہ جی یہ لیجئے اب ابو العاز کو سارا سامان مل گیا میں بھی علیہ السلام نے اجازت دے دی کہ بھئی جاؤ اب وہ اپنے سارے سامان کو لے کے مدینہ سے مکہ آگئے مکہ آنے کے بعد انہوں نے سب لوگوں کو جمع کیا اور جتنے بھی شرکات تھے جنہوں نے بھی مال دیا تھا پیسے دیئے تھے کہ بھئی یہ میری انویسٹمنٹ کرو سب کو سب کا مال نفع سمیت ایک ایک کر کے دے دیا جب سب کو دے دیا اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا فرمایا یا معاشرال غریش کسی کا کوئی مال پیسہ میرے ذمہ باقی ہے تو بتائے کوئی ہے جس نے وصول نہ کیا قریش نے کہا اللہ تجھے جزائے خیر دے تم نے تو پوری دیانت امانتداری کے ساتھ اور بڑی شرافت کے ساتھ سب کو سارا مال واپس دے دیا ہم نے آپ کو وفادار بھی پایا اور شریف بھی پایا جب ساری باتیں ہو گئیں تب پھر اعلال اعلان کہنے لگے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد عبدہ و رسول اور کہا کہ ابھی تک اس لئے مسلمان نہیں ہوا تھا کہ تم میں سے کوئی یہ نہ کہہ دے کہ مال دبانے کا چکر تھا کوئی بات تھی دیکھو سب کا حق میں نے واپس کر دیا اب میں جاتا ہوں اور پھر یہ مدینہ طیبہ آگئے جب یہ مدینہ طیبہ یہ طیبہ تشریف لائے تو نبی علیہ السلام نے ان کے تجدید نکاح کا معاملہ ہوا اور پھر نبی علیہ السلام نے حضرت زینب ہی کے ساتھ ان کا نکاح باقی رکھا اور وہ اسی طریقے سے زندگی پھر آگے بڑھتی رہی چلتی رہی یہ مسلمان تو اب ہوئے نا لیکن جساں مسلمان نہیں ہوئے تھے تو حضور سے ایک وعدہ کر کے گئے تھے کہ میں مکہ جا کے بیٹی کو بھیجوں گا آپ کی اور انہوں نے پورے قریش مکہ کی دشمنی لیتے ہوئے بیٹی کو بھیج بھی دیا پتہ ہے حضور کیا کہتے تھے فرماتے تھے میرا داماد ہے تو کافر لیکن وعدے کا پکہ ہے آج ہم ہیں تو مسلمان لیکن بس آگے چپی رہتے ہیں ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے